اسلام علیکم میرا نام ہے آمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہائی ٹیک یوٹیوب چینل اور میں آج آپ کو فائیور پر سلر اکانڈ بنانے کا طریقہ سے داؤں گا مگر اس سے پہلے میں آپ کو فائیور کا چھوٹا سا تارک پروا دیتا ہوں فائیور ایک فری لانسنگ کی عالمی مارکیٹ ہے جہاں پہ فری لانسر کام کرتے ہیں جیسے ان کو کوئی بھی سکیل آتی ہے آپ کو تو آپ وہ سکیل اپنی بیچ کے پیسے کاماتے ہیں تو وہ ہوتا ہے کیا ہے کہ یہاں پہ جب آپ جائن کرتے ہیں سلر کے احسیے سے تو آپ یہاں اپنا ایک گگ بنا لیتے ہیں آپ اپنی ایک سمیلے دکان بنا لیتے ہیں جہاں پہ آپ لکھ دیتے ہیں کہ مجھے یہ کام آتا ہے تو پھر جس بندے کو وہ کام ضرورت ہوتا ہے وہ آپ سے رابطہ کرتا ہے اور آپ آپ سے وہ کام کرواتا ہے اور آپ کو پیمنٹ کرتا ہے جیسے کہ میں بہت سارے کام کر لیتا ہوں فری لانسنگ کی اور میں کر بھی رہا ہوں ویڈیو ڈیٹنگ ہے ساؤنڈ ایڈیٹنگ ہے ویڈیو گرافکس ہیں یہ سارے کام آتے ہیں تو چل دیئے چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پہ جہاں پہ میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ اکاؤنٹ کیسے بنا جاتا ہے مگر اس سے پہلے آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفکیشن دبا دیں تاکہ ایسی بہت ساری انفرمیٹیف ویڈیوز جو مستقبل میں آپ اپلوٹ کریں گے آپ کو وقت پہ مل جائے کریں اور آپ جو ہے ان سے سیکھ سکیں کچھ تو چلیے چلتے ہیں اپنی کمپیوٹر کی سکرین پہ جی تو آپ میں موجود ہوں اپنی کمپیوٹر کی سکرین پہ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اور یہ گوگل کا پیج اپنا اور میں یہاں پہ آپ فائیور ڈاٹ کام پہ کلک کرتا ہوں اس کو اپن کیا یہاں پہ سرچ کیا تو یہ سامنے آگیا پہلے والا یہ پہلے نمبر پہ لکھا ہے فائیور ڈاٹ کام یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہوم پیج آگیا فائیور کا اور یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں یہ لکھا ہے become a seller sign in join تو become a seller بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا آسانی ہوگی اگر میں جائن پہ کلک کروں گا تو جائن کر کے ہم اکاؤنٹ بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ وینڈو اوپن ہی اس میں لکھا ہے continue with facebook continue with google continue with apple ہم نے ان تینوں کو ان تینوں سے connect نہیں کرنا ہم نے کوش کرنی ہے کہ ہم اپنا کو یہ email address ایسا دیں جو کہ کسی بھی social media سے connected نہ ہو تو یہاں میں اپنا ایک email address دیتا ہوں اور پھر continue پہ کلک کرتا ہوں یہ میں نے continue پہ کلک کیا اب یہ کہہ رہا ہے choose a username تو میں یہاں پہ اپنا username دیتا ہوں تو username کم آز کم چھے لفظوں کا ہونا چاہیے چھے انتزوں کا ہونا چاہیے یا چھے لیٹرز کا ہونا چاہیے تو میں یہاں پہ تو میں نے کچھ اس طرح سے اپنا پاسورڈ دی ہے مگر یہ فیلال شورٹ ہے کم آز کم 8 کریکٹرز جہاں لکھے ہوئے ہیں تو میں ایک کریکٹر دو کریکٹرز اور لکھتا ہوں تو اس کے لیے میں ایک اور کریکٹر دو کریکٹرز اور لکھ دیئے اور ساتھ میں میں نے جوائن پہ کلک کرنا ہے جوائن پہ کلک کروں گا تو چلیں سیو کر لیا اس کو اب یہاں آپ کے سامنے فائیور کا کرنا ہے پیریفائی کرنا ہے اپنے اکاؤنٹ کو تو پیریفائی کرنے کے لیے کیا ہوگا کہ جو ایمیل ایڈریس آپ نے یہاں پہ سائن اپ کرنے کے لیے دیا ہوگا وہاں پہ آپ کے یہ میل گئی ہوگی تو وہاں سے چل کے ہم چیک کرتے ہیں تو گو ٹو یاہو میل یا گو ٹو یاہو اکاؤن لکھ ہے تو میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں پلک کرتا ہوں تو میرے پاس یاہو کا پیج اوپن ہو گیا اور یہاں پہ آ گیا جی یہ میلے پاس میل آئی ہوئی ہے فائیور ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ ونڈو اوپن ہو جس یہاں پہ لکھا ہے ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ میں سمپلی اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ ونڈو اوپن ہوئی جس میں مجھے مجھے کنفرم کر دے گا کہ آپ کا فائیور اکاؤنٹ اکاؤنٹ سکسفلی اکٹیویٹیڈ ہم اس پہ کلک کرتے ہیں اس پہ کلک کرنے کے بعد جو نئی ونڈو اوپن ہوئی ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا پورا نام لکھیں ایمیل ایڈریشو ہم نے دیا تھا وہ یہاں پہ موجود ہے تو آن لائن سٹیٹس جب آپ کے آن لائن گھونے کا ٹائم ہو یعنی کہ جب آپ کام کرنا پسند کریں یا جس ٹائم پہ آپ کے پاس وقت ہو کہ میرا یہ ٹائم ہے میں اس ٹائم پہ آویلیبل ہوں اور میں نے اس ٹائم کام کرنا ہے تو وہ آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو امیشہ کے لیے آپ آ رہے گئے تو آپ فرائیور پہ کلک کر دیں ایک ویگ کے لیے آپ آ رہے گئے تو آپ ایک ویگ پہ وان ڈے یا وان آور جائیں گے اس طرح سے آپ کر لیں خیر فیلال میں اس کو نہیں چڑھتا یا میں اپنا پورا نام لکھتا ہوں حامید حالی ٹھیک ہے جی اور یہ جو نیچے ہے یہ اسے ہمارا پہ لیانا دینا نہیں کیونکہ یہ اکاؤنٹ ڈیکٹیویشن کے بارے میں ہے ابھی تو ہم نے اکاؤنٹ بنایا تو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں سیف چیز پہ کلک کر دیتا ہوں جو سیٹنگز ہیں وہ سیکسیسفولی اپڈیوٹی ہو چکی ہے یہ اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ جہاں پہ آپ کی اسویر لگی ہوگی یا جو آپ کا کیا کہتے ہیں پروفائل کا آئیکن ہوگا اس پہ آپ کلک کریں گے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ پروفائل ہے ہماری اور یہ نیچے آتے جائے آتے ہیں تو یہ ہے become a seller تو اب ہم نے اپنے اکاونٹ اس لیے افنایا ہے کہ یہاں ہم اپنی سروسز دے سکیں جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور دوسرے لوگ بھی فائدہ لے سکیں دوسرے لوگ فائدہ ان کا یہ ہوگا کہ وہ اپنا کام کروائیں گے ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ہمیں پیسے دیں گے کام کرنے کے تو ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں become a seller بنتے ہیں اب یہ ہوگا جی work your way you bring the skill we will make earning easy become a seller ٹھیک ہے جی تو اب ہم کیا کرتے ہیں جی یہاں پہ کلک کرتے ہیں become a seller پہ اب یہاں پہ تین option آ رہے ہیں ہمارے پاس ready to start selling on fiverr here is the breakdown learn what makes a successful profile create your seller profile publish your gig تو ہم کیا کرتے ہیں ان پہ کلک نہیں کرنا صرف ہم نے continue پہ کلک کرنا ہے continue پہ کلک کر کے ہم آتے ہیں what makes a successful fiverr profile your first impression matters create a profile that will stand out from the crowd on fiverr ان کی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس طرح کی profile بنائیں یعنی کہ اتنی خوبصورتی ہو اس میں اور دوسرا اس میں کچھ اس طرح کی اپنی attraction رکھنی ہے کہ لوگ آپ کے ہوئی پاس کسی اور کے پاس نہ جائیں تو اس کے لیے انہیں یہ پانچ قسم کے جو ہے option بتائیں کہ take your time in creating your profile so it's exactly as you want it to be ایک تو یہ ہے اور دوسرا ہے add credibility by linking out to your relevant professional networks تیسرا accurately describe your professional skills to help you get more work اور چوتا پوٹا فیس to your name to us avoid the following to keep in line with our community standards اب یہاں انہوں نے چار چیزیں بتائی ہیں جن کوئی بارے میں ہم سب نے خیار اپنا ہے کہ ہم ان کو disinformation نہ دیں کوئی duplicate account نہ بنائیں اور کسی دوسرے member کو حراسہ نہ کریں یعنی کہ ان کے ساتھ بتمیزی نہ کریں یا ان کی خلاف کوئی ایسا ایسا کوئی propaganda وغیرہ نہ کریں اور requesting to communicate requesting to take communication and payment outside of power اور کسی کو fiverr کے بغیر یعنی کہ یہاں پہ جب آپ کام کرتے ہیں تو یہ fiverr کے account میں پیسے آتے ہیں اور fiverr جو ہے آپ کی account میں بھیجتا ہے تو آپ کسی کو ایسی request نہ کریں جو آپ client ہو کہ مجھے میرے bank میں direct بھیج اگر آپ ایسا بھی کریں گے تو آپ account لاک ہو دے گا ٹھیک ہے جی تو ہم continue پہ click کرتے ہے